جب میں سترہ سال کا تھا تو میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ یا دی آپ ہر روچ ایسے جیئے جیسے کہ یہ آپ کی جندگی کا آخری دن ہے تو آپ کسی نہ کسی دن صحیح ثابت ہو جاؤ گے یہ ہے ویچار میری دماغ پر چھا گیا اور تب سے میں نے ہر صبح سیسے میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ دن میری جندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں آج وہ کرتا جو میں کرنے والا ہوں اور جب بھی لگاتار کئی دنوں تل جواب نہیں میں ہوتا تب میں سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے اسٹیو جوپس کی اس سپیچ میں بہت ہی گہرائی ہے اگر آپ اس بات کو دھیان سے سمجھیں تو یہ ہے آپ نے ایک الگی ارجا گھر دے گا اور اس سے بھی زیادہ ارجاوان ان کے جیون کی کہانی ہے یہ ایسی سکسیت تھی جنہیں نے اپنے پیسے سے پیار تھا اور نئی پیسہ ان کی پہچان تھی بلکہ لیک سے ہٹ کر سوچنا تتھا تقنیق کو نئی روپ میں پریباسط کرنا ان کے پربل گرکتی کی ویسے ستائیں تھی لیک اسٹیو جوپس کے لیے ان کی جندگی کبھی آسان نہیں رہی ان کا پرارندک جیون کافی بھرم اور اتلفتل سے بھرا ہوا تھا تو بینہ سمجھ گوائے ان کے بارے میں شروع سے جانتے ہیں اسٹیو جوپس کا جنگ 24 فرور 1905 میں کیلریفونیا کے سین فرانسسکو میں ہوا تھا ان کا واسطیق نام اسٹیون پال جوپس تھا جو ان کو بودھ لینے والے ماتا پیتا کلارا اور پال جوپس سے ملا تھا تراتل ان کے واسطیق ماتا پیتا کی آرثی کشتتی بہت ہی خراب تھی اور اوہے یہ نہیں چھاہتے تھے کہ ان کے بچے کو بھی ابھاب گرست جندگی بھی جیما کرے اس لئے انہوں نے اسٹیو کو ایک ایسے دم پتی کو سوپنے کا فیصلہ کیا جو ان کی اچھی پرور اس کا اچھی سکسا دے سکے ان کے پتا پال جوپس ایک الیکٹریکل ورک سوپ چلاتے تھے اس لئے اسٹیو کا زیادہ تر سمیہ اپنے پتا کے ساتھ ان کی مدد کرنے میں ویعتیت ہوتا یہیں وہ ماحول تھا جس نے انہیں چیزوں کو صحیح روت میں جوڑ کر نئی چیزوں کو بنانا سکھا ہے اور پھر دیرے دیرے الیکٹرونک ان کا سوپ گن گیا ہے پراتھوں کے دہل میں چار سال پڑھنے کے بعد کسی کارنماس ان کے پتا کو دوستے سہر لاؤس آلٹومس سکت ہونا گا اور یہاں ان کا داخلہ اور اسٹیو آدمی کچھ دہلے میں کرا دیا گیا ہے جہاں ان کی ملاقات اسٹیو وزنیک سے ہی جو آگے چل کر ایپل کنپنی میں سانچ ادھار پی بنی گیا ہے وزنیک کا دماغ بھی کاغی تیز تھا اور انہیں بھی الیکٹرونک سے بہت پیار تھا ہے س سکولی شکشہ پوری کرنے کے بعد اسٹیو جوپس نے آگے کی پڑھے جاری رکھنے کے لیے ریڈ کالیج میں ایڈمیسن تو لے لیا لیکن اس کالیج کی فیس اتنی مہنگی تھی کہ ان کے ماتر پتا کے لیے اسے دے پانا سمبھو نہیں ہو پا رہا تھا اور اسٹیو جوپس کو بھی اپنے ماتر پتا کا پیسہ یوں برباد کرنا اچھا نہیں لگا کیونکہ انہیں اس پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اسی لیے چھے مہینے بعد ہی انہوں نے کالیج چھو جوپس میں وے کیول اپنے من پسند ویساک کیلیگرافی کی کلاس لینے لگے یہ ایک ایسا سامیتہ جب اسٹیو کے پاس بلکل پیسے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ اپنے ہوسٹل کے کمرے کا کرایا بھی نہیں دے سکتے تھے جس سے وہ اپنے دوست کے کمرے میں فرس پرس ہوتے تھے اور کھانا کھانے کے لیے ہر عبیوار سات میل دور پیدل چل کر مندر جاتے تاکہ ہفتے میں ایک بار پیٹو بر کھانا کھا سکیں اس کے بعد ورس 1972 میں جوپس کو پہلی نو اپنی ایک ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنی آٹاری میں ملی وہاں انہوں نے کچھ ورسوں تک کام کیا لیکن جیسا کی ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی گئے کا دہت میں پخش بھی ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے ہر کسی کا طریقہ بھی الگ اسٹیو کے آدھیاتمی پورتی کا استان بھارت تھا اور جس کے لیے انہوں نے پیسے بچانے شروع کیے سن 1974 میں وہ بھارت اپنے دوست ڈینیل کوٹکے کے ساتھ آئے جو بعد میں جا کر ایپل کمپنی کے ایپل آئ نے رہی اور بہت دھرم کو پڑھا اور سمجھا جس کے بعد وہ واپس امیریکہ چلے گئے اور پھر سے اٹاری کمپنی میں کام کرنے لگے اور یہی پر اسٹیو جوپس اور اسٹیو وزنیک ایک بار پھر اچھے دوست بن گئے دونوں نے مل کر کام کرنے کا سوچا اور جہاں دونوں کی روچی الیکٹرونک میں تھی تو کمپیوٹر بنانا ان کے لیے صحیح حیث لکھا اور دونوں نے مل کر اپنے پاپا کے چھوٹی سے گیرات سے اپنے جونین کو حقیقت میں بدلا اس وقت اسٹ تیل کمپنی کے ریٹار انجینئر مائک مرکولے سے سہہ گرہ سی برابت ہوئی اور کافی محنت کے بعد انہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر سین فرانسسکو کے ہوم بیریو کمپیوٹر کلب میں پیس کیا جسے لوگوں نے خوب پسند کیا جس کے بعد 12 دسمبر 1960 کو پہلی بار کمپنی کا آئی پیو بزار میں اتارا گیا جس سے ایپل ایک سارو جنیک کمپنی بن گئی اور ایپل کے اس آئی پیو نے ویسو کے کسی بھی کمپنی سے زیادہ لگتا 300 ویٹیاں کو ر ساتوی رات پروڑ پکی بنا دیا اس کے بعد جب ایپل تھارڈ اور لیسا ٹیکسٹو بزار میں لانچ ہوا تو لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا اور کمپنی گھاٹے میں چلی گئی اور درباقے سے اس کا جنمیدار اسٹیو کو پھیرائے گیا اور 17 ستمبر 1985 میں کمپنی کے بورڈ اور پوائریکٹر نے اسٹیو کو کمپنی سے نکال دیا جس کے بعد وہ ٹوک چکے تھے اسفلتہ انہیں کھائے جا رہی تھے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہے اور اپنی نیکسٹ انتنام کی کمپنی کھولی اور اس کمپنی سے انہوں نے اتنے پیسے کمائے کہ 1986 میں انہوں نے دس ملین ڈالر سے ایک گرافکس کمپنی خرید رہا جس کا نام انہوں نے پکسر رکھا جس میں انہوں نے اچھی سکلتا ہنسل کی اور ادھر اسٹیو جوپس کے بنا ایپل کمپنی کھا گئے میں چل گئے تھے تب ایپل نے چار سو ستتر ملین ڈالر سے نیکسٹ کمپنی کو خرید لیا اور اسٹیو جوپس بڑھ گئے ایپل کے سی اے جس کے بعد انہوں نے ایپل کے انوکی پروڈک نکالے جیسے آئی پوڈز آئی ٹیونز اور 2007 نے ایپل کا پہلا موبائل فون نکالا جس نے موبائل فون کے بازار میں کران تیلا دو تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے 5 اکٹوبر 2011 کو ماتر 56 ورس کی آئیو میں کینسر کی بیماری کے چلتے ان کا ندھن ہو گیا اور اگلے ہی دن کیلری فونیا کے راجے پال دوارہ اس دن کو اسٹیو جوبس دے کے روپ میں منانے کی گھوشنا کر دی گئی think different یہ اسٹیو کا مول منتر تھا کتنا چھوٹا سا سبد لیکن کتنی گہرائی سے لدے ہوئے اسی سبد کے بھروسے انہوں نے ادھو جگت کو بدلا ان کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ جیون میں یدی ہمیں سفل ہونا ہے تو کسی کا بھی انتجار کیے بینا کے لئے چلنا سیکھنا ہوگا